اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں امید آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میری آج کی ویڈیو کا تعلق بھی بچوں کی ڈائیٹ سے ہے لیکن آج کی جو ڈائیٹ اپس میں بچے بڑے سب کے لئے مفید ہے آج امید چیز آپ کو بنانا سکھانا جا رہی ہوں ساگودانے کی کھیر ہے اس کے لئے آپ کو دو چمچ ساگودانہ چاہیے یہ ساگودانہ ہے آم مارکٹ میں اویلیبل ہے باریک باریک چھوٹے چھوٹے دانے نرم بھی ہے دودھ ہزم بھی ہے ایک گلاس پانی ایک گلاس دودھ بیلائی سمیت چینی اس بیزائی کا اور تین عدد بادام میں اس میں ایڈ کروں گی یہ اس کے انگریڈین سے میں نے ایک گلاس پانی پہلے سے فرائی پین میں بائل کرنے کے لئے رکھا ہے جو پانی اوبلنے رگے گا میں اس میں دو چمچ ساگودانہ ڈال دوں گی یہ جیسے کہ آپ دیکھنے ہیں میرا پانی اوبل رہا ہے ہم اس میں دو چمچ ساگودانہ ڈال دوں گی ساگودانہ ڈالنے کے بعد آپ نے اسوں چمچ سے پروپر ہلاتے رہنا ہے جب یہ گل جائے گا تو اس کی یہ وائٹنس ہتم ہو جائے گی یہ بلکل بابل کی طرح ہو جائے گا اور اس کے بے شمار فائد ہیں سب سے جو اہم بنیادی فائد ہے اس کا یہ ہڈیوں کو کیلشم بہت اچھی مقدار میں پروائیڈ کرتا ہے بچوں کی ہڈیوں کو بڑوں کی ہڈی کو سپیشلی جو بزرگ بندے ہوتے ہیں سپیشلی ان کو نرم غضاء چاہیے ہیں بڑی ایج کے لوگوں کے لئے ان کی ہڈیوں کی بھی ضروری ہو چکی ہوتی ہیں ان کو اس چیز اس کے لئے بھی بہت مفید ہے آپ ان کو بھی بنا کے یہ دے سکتے ہیں ایک ہفتے میں زیادہ نہیں تو کم از کم دو دفعہ ضرور ساگودانے کی کھیر بنا کے بچوں کو بڑوں کو ٹرائی کریں سم ٹائم جیسے پیٹ وغیرہ حراب ہو جاتا ہے یا سٹمک میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے نرم غضاء کی ضرورت ہوتی ہے اس صورت میں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں قد بڑھانے میں بہت مفید ہے اس کے ساتھ کبز کشاہ ہے کبز کا جو کانسٹیفیشن کا پرابلم ہے وہ سالف کرتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں اگر اس کے فوائد بیان کرنے لگیں تو اس کے لئے ایک اور ویڈیو ہونی چاہیے بچے لیں انشاءاللہ وہ بھی ایک ضرور میں ٹرائی کروں گی اس کی بھی کوشش کروں گی ٹائم نکال کے آپ کو وہ بھی بتاؤں اس کے بے شمار جو بینیفٹس ہیں سب سے اس ٹائم پر جو ضروری چیز ہے وہ بچوں کے لحاظ سے یہ بہت اچھی غزہ ہے بہت ہی مفید غزہ ہے یہ گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اس میں اس لئے میں اس سے پہلے پانی میں بوائل کر رہی ہوں جب یہ گل جائے گا تو اس کی وائدنس ہتم ہو جائے گا اور یہ بلکل ببلز ٹرانسپیرنٹس ببلز کی صورت اختیار کر جائے گا وہ جب اس میں دودھ ایڈ کیا جائے گا پانی کو خوشک کرنا اور اس میں دودھ ایڈ کر دینا جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے پھر میں آپ کو اس میں بھی دیکھیں کہ کیسے یہ بلکل اس کی وائدنس ختم ہو جاتی ہے اور یہ آج تیز ہونے سے بھی لو فلیم یا ہائی فلیم سے بھی کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا بات لیا کہ پانی سے ہی ہونا چاہیے اس حساب سے اگلاس پانی میں اپنے اگلاس دودھ بالائی سمیت اس لیے ڈالا جاتا ہے اس سے تھکنس آتی ہے اس میں اور یہ زیادہ نائس ٹیسٹ زیادہ نائس ہو جاتا ہے بچے بڑے شوک سے اس کو کھاتے ہیں اور یہ آپ بچوں کو سکس منس کے عمر سے بھی دینا شروع کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ میں اس میں چند چلانا تھوڑا کم کروں گی تاکی یہ جلدی سے گلیں جتنی زیادہ ببل جائیں گے اتنی جلدی یہ جلے گا اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایسے لیزدار سا ہوتا ہے اگر کسی چیز کو آپ نے تھکنس کسی یا جیسے گریوی وغیرہ کوئی بناتے ہیں اس سالو نوارا اس میں اگر آپ تھکنس لانا چاہیں گے تب بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بہت اچھی یہ گزہ ہے اور ٹیسٹی بھی بہت ہے آپ اس کو ٹرائے کریں آپ خود بھی اسے کھانا بزند کریں گے پانی گیتے ہیں نہیں جاگی نہیں پانی بھی ٹھیک مقدار میں اس کو ٹرائے کریں گے زیادہ مقدار میں لیکوڈ کی ضرورت ہوتی ہے دودھ بھارائی کے ساتھ پانی ایکسٹرا تھک ہو جاتا ہے اس لئے پھر ساتھ اگر یہ پانی میں گال دیا جائے تو زیادہ بیٹر ہوتا ہے آپ نے میری اس ویسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے گھر میں یہ دیکھیں آپ یہ آہستہ آہستہ پھول رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے اندبا چیز آنا شروع ہو رہی ہے کہ یہ ان کے ریڈنس کم ہوتی جائے گی اور یہ بھوز کی صورت سے کیا کر رہے ہیں دیکھیں کیسا ہے یہ چپک ایسا ہے ایسے ہی سپاں وہ بننے کے بعد بھی نا یہ دیکھیں ایسے ہی سپون کے ساتھ چپک کے ہیں اور یہ بہت ایزی مارکٹ میں اویلیبل ہے کوئی بہت ایکسٹنزیو بھی نہیں ہے بڑی عمر کی گھر میں جو افراد ہیں جو افراد ہیں جیسے کہ مدر ہیں نانی ہیں دادی ہیں دادہ جوارائیں لگوں کے لیے بھی آپ یہ بہت اچھی آپ کہتے ہیں نا ہلڈی ڈائیٹ ہے نہیں ہلڈی غزہ ہے ان کے لیے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے بہت اچھی ہے نے اس کے لیے کوئی مگنی�� evenly